ہیلو سٹیونٹس آج ہم لوگوں کو سٹڈی کرنا ہے بائیو مولیکیولز کے بارے میں تو آج ہم لوگ بائیو مولیکیولز کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں جانیں گے اور سپیشلی ہمیں بائیو مولیکیولز میں آج ہم نے سٹڈی کرنا ہے انزائیمز کے بارے میں کی انزائیمز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو انزائیمز کے بارے میں آپ نے بہت بار سن رکھا ہوگا کہ انزائیمز ایک طرح کے پروٹینیشیس سبسٹنس ہوتے ہیں جو کی ہیومنز میں اور دوسرے لیونگز میں پائے جاتے ہیں جتنے بھی لیونگز ہوتے ہیں ایدھر پلانٹس اور انیملز اور اینی کائنڈس آف مایکرو آرگنزمز سب میں انزائمز ان کی سیل کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انزائمز کیا ہے یہ ریل میں پروٹینیشیس سبسٹنس ہوتے ہیں پروٹین کے بنے ہوتے ہیں ایکشپشنالی کچھ انزائم پروٹین کے نہیں بھی بنے ہوتے ہیں لیکن میکسیمم جنرل وے میں بات کی جائے تو سب ہی انزائمز پروٹین کے بنے ہوتے ہیں تو انزائمز پروٹین کے بنے ہوئے یعنی پروٹینز ہوتی ہیں اور یہ کہاں پہ ہوتی ہیں سیلز کے اندر ہوتی ہیں ہماری سیلز کے اندر ہوتی ہیں انیمل پلانٹس مایکرو آرگنزم سب کی سیل کے اندر یہ پروٹینز پائی جاتی ہیں اور یہ ہماری سیلز میں ہونے والے بائیو کیمیکل رییکشنز جو ہوتے ہیں ان بائیو کیمیکل رییکشنز کو ایکمپلیش کرانے میں ان کو پورا کرانے میں ان کو جلدی سے پورا کرانے میں ہیلپ کرتی ہیں جس کی وجہ سے بائیو کیمکل ریکشن جلدی سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور پروڈکٹ کا فارمیشن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم لوگ بچوں انہی انزائمز کے بارے میں سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے یہاں آپ کی سکرین پہ لکھا ہوا ہے سب سے پہلے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں اس کو پڑھتا ہوں انزائمز آر کومنلی پروٹینیشیس سبسٹنس ویچھ آر کیپیبل آف کیٹیلائزنگ کیمکل ریکشن آف بائیلازیکل اوریجن ویڈاؤڈ دیمسیلس انڈرگوئنگ اینی چینجز بچوں جیسے کیمیسٹری میں آپ سنتے ہو کیمیسٹری میں آپ نے سن رکھا ہوگا کیٹالیسٹ کے بارے میں آپ نے بہت سن رکھا ہوگا کیمیسٹری جب آپ پڑھتے ہو کیٹالیسٹ کیا ہوتے ہیں کیٹالیسٹ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں کچھ ایسے کیمیکلس ہوتے ہیں جن کو اگر کسی کیمیکل ریکشن میں ڈالا جاتا ہے ان کو اگر اس میں شامل کیا جاتا ہے انوالو کیا جاتا ہے ایڈ کیا جاتا ہے تو اس کیمیکل ریکشن کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ سپیڈ چینج ہو جاتی ہے یا تو وہ سپیڈ بڑھ جاتی ہے یا پھر وہ سپیڈ گھڑ جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو ایسے بہت سارے کیٹیلیسٹ ہوتے ہیں تم نے سن رکھا ہوگا آئرن ہو گیا کوپر ہو گیا مولیبڈنم ہو گیا بہت سارے کیٹیلیسٹ ہوتے ہیں جو کی کسی کیمیکل ریاکشن کی سپیڈ کو چینج کرتے ہیں پوزیٹیو کیٹیلیسٹ ہوتے ہیں یا پھر وہ نیگیٹیو کیٹیلیسٹ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ کیمیکل ریاکشن اگر وہ سلو ہے تو وہ فاسٹ ہو جاتا ہے اور وہ بہت فاسٹ ہے تو اس کو سلو کرنے کے لیے بھی کیٹیلیسٹ یوز کیا جاتے ہیں کیمیسٹری میں بلکل اسی طرح سے بچوں بائیو میں کیا ہوتا ہے بائیو میں کیٹیلیسٹ تو نہیں ہوتے پر بائیو میں بلکل کیٹیلیسٹ کا کام کرنے کے لیے کیٹیلیسٹ کے جیسا کام کرنے کے لیے کیٹیلیسٹ والا پرفارمنس دینے کے لیے ہم سب کی سیل میں کون ہوتے ہیں انزائمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بلکل انزائمز کا وہی رول ہوتا ہے جو کی کیمسٹری میں کس کا ہوتا ہے کیٹالیسٹ کا ہوتا ہے کیمسٹری کے کیٹالیسٹ اور بائیو کا انزائم بلکل سیم فانکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور بچوں تم لوگ یاد کرو کیمسٹری میں یہ جو کیٹالیسٹ ہوتے ہیں یہ کیٹالیسٹ کسی بھی طرح سے چینج نہیں ہوتے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رییکشن سے پہلے اور رییکشن کے پورا ہو جانے کے بعد کیٹالیسٹ کے اندر کسی طرح کی کوئی چینجنگ نہیں آتی ہے وہ وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں وہ اس رییکشن میں کیول رییکشن کی سپیڈ کو چینج کرنے کے لیے آتے ہیں وہ رییکشن میں خود شامل نہیں ہوتے کسی طرح کا کوئی الیکٹرون کا ایکسچینج نہیں کرتے کمپاؤنڈ کے بننے میں وہ اپنے آپ کو شامل نہیں کرتے وہ کیول بس رییکشن کو کیٹالیسٹ کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے بائیو میں یہ جو انزائمز ہوتے ہیں یہ انزائمز بھی کیا کرتے ہیں کیول بائیو کیمیکل رییکشن کی سپیڈ کو چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ بائیو کیمیکل رییکشن کو پورا کرانے میں مدد کرتے ہیں لیکن وہ بائیو کیمیکل رییکشن میں کیمیکلی شامل نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا وہ بائیو کیمیکل رییکشن میں کمپاؤنڈ بنانے میں اپنے آپ کو ایوالو نہیں کرتے ہیں یہ میرے کہنے کا مطلب ہے تو انزائمز کیٹالیسٹ کے ایکول ہوتے ہیں کیٹالیسٹ کیمسٹری میں ہوتے ہیں enzymes bio میں ہوتے ہیں catalyst chemical reaction میں speed کو بڑھاتے یا گھٹاتے ہیں enzymes bio chemical reaction یعنی living beings کے اندر animals plants microbes کے اندر catalyst جیسا behavior کرتے ہیں اور وہ ہم سب کے اندر ہونے والے chemical reactions کی speed کو کیا کرتے ہیں change کر دیتے ہیں زیادہ تر وہ speed کو بڑھا دیتے ہیں جس سے جلدی سے product کا formation ہو جاتا ہے اور reaction پورا ہو جاتا ہے ورنہ بہت سارے ایڈکشن بہت سلو ریٹ سے ہوں گے جیسے فار اگزامپل میں بولو تب لوگوں سے کہ ہم سب کے اندر ڈائیجیشن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ڈائیجیشن آپ سب کو پتا ہے ہم ہیومنز کے اندر ڈائیجیشن ہوتا ہے ہماری الیمنٹری کینال میں ٹھیک ہے کچھ پروٹین کا ڈائیجیشن ہو جاتا ہے کہاں پر سٹمت میں کچھ تو تھوڑا سا کاربو ہڈٹ ہماری بکل کیوٹی میں ہی ڈائیجیشن ہو جاتا ہے اور مجورٹی آف دا فوڈ ہمارا جو ہے وہ ہماری سمال انٹیسٹائن میں ڈائیجیشن ہوتا ہے تو ڈائیجیشن کا کام کیسے ہوتا ہے اس کے لئے بہت سارے ڈائیجیشن ہوتے ہیں ہماری باڈی میں اور ان ڈائیجیشن ہوتے ہیں انزائیمز ہوتے ہیں انزائیمز ہمارے ڈائیجیشن کو پورا کراتے ہیں اگر یہ انزائمز نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا تو ہم سب کے اندر ڈائجیشن کا کام بہت سلو ریٹ سے ہوگا جو کھانا ہمارا دن بھر میں پچنا ہوتا ہے چار سے پانچ گھنٹے میں جو ڈائجیشٹ ہو جاتا ہے وہ فوڈ ڈائجیشٹ ہونے میں دو سے تین سے چار دن لگ جائیں گے اگر انزائمز نہیں ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا نا انزائمز کیا کر رہے ہیں وہ ہمارے اندر ہونے والے ہم سب کی باڈی میں ہونے والے بائیو کیمیکل ریکشنز کو جلدی سے ان کو اکمپلیش کرانے میں بدت کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اوورال بچوں انزائمز جو ہوں گے وہ کہلائیں گے کیا وہ کہلائیں گے بائیو کیٹالیسٹ اوکے بائیو کیٹالیسٹ کون کہلائے گا انزائمز تو انزائمز کیا ہیں بائیو کیٹالیسٹ ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے دے آر کار بائیو کیٹالیسٹ اچھا انزائم ٹرم کس نے دیا تھا تو یہاں تو کچھ باتیں لکھ رہی ہیں انزائم ٹرم کس نے دیا تھا کونے سائنٹیس کا نام تھا کونے کونے جس نے سب سے پہلے انزائم شبد کو دیا تھا کب ایٹین ہنڈر سیونٹی ایٹ میں ٹھیک ہے اگر بچوں میں انزائم ورڈ کے بارے میں تھوڑا سا تم لوگ کو بتاؤں تو دیکھو یہ جو لکھا ہوا ہے انزائم اس انزائم میں دو ورڈ ہیں ٹھیک ہے ایک تو ان ہے اور ایک ہے زائم ٹھیک ہے تو ان کا مطلب ہوتا ہے ان یہاں پر ان جو ہے وہ ان سے لیا گیا ہے اور زائم کا مطلب ہوتا ہے زائمیز زی وائی ایم اے ایس ای زائمیز ٹھیک ہے نا بچوں تو زائمیز کیا ہے زائمیز جو ہے وہ ہم کس کو بولتے ہیں ایسٹ کو کہتے ہیں کس کو بولتے ہیں ایسٹ کو اس کا مطلب اسٹ ہوتا ہے اسٹ کیا ہے اسٹ ایک فنگس ہے ایک فنجائی ہے ایک طرح کا اسٹ کیا ہے ایک ایک یونی سیلولر فنجائی ہے ہم لوگ سنتے ہوں گے اسٹ ایک فنجائی ہے جس کو ہم لوگ بریڈ بنانے میں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا بیکری انڈسٹری میں یوز کرتے ہیں روٹی بنتی ہے بریڈ بنتی ہے وہی اسٹ تو اسٹ جو ہے وہ ایک یونی سیلولر سمال مائکرو آرگنزم یونی سیلولر مائکرو آرگنزم ہے کون اسٹ اور اس اسٹ کے اندر ہی سب سے پہلے انزائم کو ڈسکور کیا گیا تھا تو ان کا مطلب ہوتا ہے ان اور جائم کا مطلب ایسٹ ہوتا ہے تو ایسٹ کے اندر سب سے پہلے انزائم نام کے اس سٹرکچر کو اس پروٹین کو ڈسکور کیا گیا تھا اسی لیے اس کا نام انزائم پڑ گیا تو انزائم کا مطلب ایسٹ میں پایا جانے والا سبسٹنس تو ایسٹ میں پایا گیا جو سبسٹنس تھا ایسٹ میں پایا گیا جو پروٹین تھا اس پروٹین کو نام رکھا گیا انزائم حالانکہ بعد میں اس کو جائمیز نام دیا گیا تو بہت سارے انزائم بعد میں ڈسکور کیے گئے سب کا نام رکھا گیا تو ایسٹ میں جو سب سے پہلا انزائم ڈسکور کیا گیا تھا اس کو بعد میں چل کر جائمیز کے نام سے پکارا جانے لگا ٹھیک ہے نا بچوں تو انزائم ورڈ کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ انزائم کا مطلب ایسٹ میں کیونکہ اس کی اورجن ایسٹ نام کی سیل میں ہوئی تھی سب سے پہلے اس کو ایسٹ سیل میں ڈسکور کیا گیا تھا اس لیے اس پروٹین کا نام انزائم رکھ دیا گیا حالانکہ بعد میں اس کا ایک آرٹیفیشل ایک اس کا بنا بنایا نام رکھا گیا جائمیز کیونکہ انزائم کا جب ہم نومنکلیچر پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی انزائم کا نام لکھتے ہیں تو اکثر ہم اس کے نام کے پیچھے یعنی کی سفکس کے فارم میں اے ایس ای اے ایس ای ورڈ کو جوڑتے ہیں اس کے بارے ہمیں دیشکیشن کریں گے کسی اور ویڈیو میں ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ انزائم ہوتا کیا ہے بچوں اب ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں نیکس پیس پہ اگر آپ دیکھو گے تو لکھا ہوا ہے انزائمز ور ایکشولی فاؤنڈ بائی بوشنر تو بوشنر نام کے ایک سائنٹیسٹ نے انزائم کو ایکشولی ڈسکور کیا تھا تو وہ اصل میں انہوں نے ایک ڈسکوری کی تھی وہ ایک چیز ڈسکور کر رہے تھے وہ کیا ڈسکور کر رہے تھے کہ جو شوگر ہوتا ہے شوگر کے فرمنٹیشن سے فرمنٹیشن آف شوگر is not only caused by لیویگ ایس چیل وہ لیویگ ایس چیل کے فرمنٹیشن سے شوگر بنا رہے تھے لیکن انہوں نے اس دسکوری میں دیکھا کہ جو ایسٹ کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے مطلب جو ایسٹ کی جو ڈیٹ سلس ہوتی ہیں ان سے بھی جو ہے شوگر کا فارمیشن ہوتا ہے تو اس دوران یعنی جب وہ ایسٹ پہ ریسرچ کر رہے تھے تو اسی ایسٹ پہ ریسرچ کے دوران ہی جو ہے ایسٹ پہ فرمنٹیشن کی ریسرچ ہو رہی تھی اور اسی ریسرچ کے دوران انہوں نے ایکسیڈنٹلی کس کو ڈسکور کر دیا انزائم کو اسی لئے اس نے ان کا نام انزائم رکھ دیا کیونکہ وہ ایسٹ میں اس کو ڈسکور کیے تھے لیکن کیسے ایکسیڈنٹلی کیے تھے وہ جان بچ کے نہیں ہو گئی ڈسکوری ٹھیک ہے نا اب آگے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان کا مطلب ان ہوتا ہے اور زائم کا مطلب ایسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے سب سے پہلا اچھا بوشنر نے ہی سب سے پہلے 1903 میں سب سے پہلے انزائم کو سب سے پہلے انزائم کو کیا کیا تھا آئیسولیٹ کیا تھا یعنی نکالا تھا دکھایا تھا اور اس کے لئے ان کو 1903 میں یعنی 1903 میں کیا کیا تھے نوبل پورازگار بھی نوبل پرائز بھی دیا گیا دیا نومیرس انزائم ایس ویری بائیوکیومکل لیکشن اس کٹیلائز بائی سیپریٹ انزائم یعنی بہت سارے انزائمز پا جاتے ہیں اور بہت سارے انزائمز بہت سارے بائیوکیومکل ریکشن میں کٹیلائزنگ یا کٹیلیسٹ کا فنکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے رہا اب یہاں پہ بچوں سٹوینٹس یہاں پہ لکھا ہوا ہے بائیولوجیکل ایمپورٹنس بائیولوجیکل ایمپورٹنس بائیولوجیکل ایمپورٹنس ایمز انزائمز کی کچھ بائیولوجیکل ایمپورٹنس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھا ہے thousands of chemical reaction thousands of thousands of chemical reaction taking place in the body of an organism all of them are meditated by enzyme یعنی ہماری باڈی میں بہت سارے ہزاروں chemical reaction ہوتے ہیں اور سارے chemical reaction جو ہے وہ enzyme کے ترور ہی mediate ہوتے ہیں enzyme ہی ان کو کرواتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک importance ہو گئی یہ پہلی importance ہو گئی first importance second importance تو بچوں یہاں لکھی ہے وہ لکھی enzymes are specialized catalysts as operated biological temperature بچوں یہ بہت important چیز ہے enzyme جو ہے وہ یوں ہی نہیں کسی بھی temperature پہ نہیں act کرتے بلکہ ان کو ایک specific optimum favorable temperature چاہیے ہوتا ہے اور اس favorable temperature پہ ہی enzyme کیا کرتے ہیں act کرتے ہیں work کرتے ہیں active ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے third point یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ enzyme mediate reaction do not require harsh treatment یعنی کسی طرح کا کوئی tough treatment کسی طرح کا کوئی tough treatment اگر ہم کرتے ہیں اس reaction میں تو اس سے enzyme جو ہوں گے وہ denaturate ہو جائیں گے کیونکہ enzymes کیا ہوتی ہیں proteins ہوتی ہیں ٹھیک ہے ڈا سٹوئنٹس next point لکھا ہوا ہے they are pH specific بہت important بات بچوں نے لکھی ہے enzymes pH specific ہوتے ہیں اس کا مطلب کہ جو بائیو کیمیکل ریکشن کا pH value ہوتا ہے وہ اس بائیو کیمیکل ریکشن میں سامل شامل enzymes کی activity کو affect کرتا ہے ٹھیک ہے نا کچھ pH کچھ pH کچھ specific pH پہ ہی enzyme act کرتے ہیں یعنی ہر ایک enzyme کا کوئی ایک specific pH ہوتا ہے اور اس pH range میں ہی وہ active ہوتے ہیں یا کام کرتے ہیں اور اس pH کو یعنی وہ pH جس پر enzyme سب سے زیادہ active ہوتے ہیں اس pH کو ہم بولیں گے بچوں optimum pH optimum pH is the value that value of pH at which the enzyme is highly active ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی next point جو لکھا ہوا ہے بچوں تم نیچے لکھا ہے as they operate under favorable condition enzymes force the organism under favorable environment ٹھیک ہے enzymes are highly regulated their formation is controlled by separate genes یعنی enzymes کو genes کے through control کیا جاتا ہے ایک تھیوری تھی آپ یاد کرو اس تھیوری کا نام تھا one gene میں اس تھیوری کو کسی اور لیکچر میں پڑھاؤں گا جب میں آپ لوگوں کو molecular biology پڑھاؤں گا one gene one enzyme تھیوری اس کو کس نے دیا تھا اس کو لیڈر بھرگ نے دیا تھا ٹارٹم نے دیا تھا تو انہوں نے بولا تھا one gene one enzyme تھیوری one gene one enzyme تھیوری جو تھی اس میں بولا گیا تھا کہ genes جو ہوتے ہیں genes جو ہوتے ہیں وہ genes enzymes کو بناتے ہیں code کرتے ہیں genes کی coding سے enzymes بنتے ہیں اور یہ جو enzymes ہوتے ہیں یعنی proteins ہوتے ہیں یہ آگے چل کر biochemical election کو accomplish کراتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر یہی point لکھا ہوا ہے کہ their formation is controlled by separate gene یعنی enzymes جو ہوتے ہیں کیونکہ وہ proteins ہیں تو وہ genes کے تھو بنتی ہیں ٹھیک ہے نا activation and repression of genes allow certain enzymes to be functional اور non functional in the cell یعنی genes جو ہوتے ہیں ان کا activation اور repression جو ہوتا ہے وہ responsible ہے enzymes کے functional ہونے کے لیے یا پھر enzyme کے non-functional ہونے کے لیے non-functional ہونے کے لیے سیل میں کلملاج علاقے یعنی enzymes جو ہیں genes کے through control ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اگلا point مچھو یہاں لکھا ہے chemical nature of enzymes chemical nature of enzymes تو chemical nature کیا ہوتا ہے تو میں اس کو آپ کو بتا دوں دیکھو جتنے بھی enzymes ہوتے ہیں سب کس کے بنے ہوتے ہیں proteins کے بنے ہوتے ہیں کس کے بنے ہوتے ہیں proteins کے بنے ہوتے ہیں پہلی بات اور کچھ enzymes جاتے ہوتے ہیں جو proteins کے نہیں بھی بنے ہوتے ہیں تو اس بیسیس پہ کہ enzymes protein کے بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں enzymes کو دو topic میں دو points میں دو category میں divide کرتے ہیں ایک simple enzyme دوسرا complex enzyme ان دونوں میں فرق کیا ہے simple enzyme ایسے enzymes ہوتے ہیں جو purely 100% کس کے بنے ہوتے ہیں protein کے بنے ہوتے ہیں یعنی کہ amino acids کے بنے ہوتے ہیں کیونکہ protein کس کی بنی ہوتی ہے amino acids کی بنی ہوتی ہے proteins کی structure unit کیا ہے amino acids ہے یعنی ایسا کوئی enzyme جو پوری طرح سے amino acids سے بنا ہے 100% protein سے بنا ہے that enzymes are called simple enzyme جیسے کی pepsin trypsin urease یہ سب enzyme ہیں simple enzyme ہیں اسی طرح سے students complex enzyme یہ تھوڑے complex ہیں کیونکہ ان کا نام ہی complex ہے اس کو ذرا سا دھیان سے سنو complex enzymes اور دوز enzymes which are made by which are made by two parts ٹھیک ہے نا تو complex enzyme کے اندر دو part ہوتے ہیں کون کون سے part ہوتے ہیں سب سے پہلا part مال لو آپ دیکھو یہ جیسے ایک complex enzyme ہے تو اس complex enzyme میں آپ کو دو part دکھائی دیں گے کتنے part دو part یہ والا جو part ہے this is the part which actually made by protein دوسرا part وہ ایسا part ہے جو کس کا بنا ہوا ہے protein کا نہیں بنا ہوا ہے یہ والا part ٹھیک ہے نا بچوں تو یہ جو part ہے this part and this part یہ جو part جو protein کا بنا ہوا ہے اس کو ہم بولیں گے apo enzyme یہ part کہ لائے گا apo enzyme بولیں ٹھیک نا اور یہ part جو protein کا بنا ہوا نہیں ہے یہ part آپ کا کہلائے گا یہ کہلائے کو factor کیا کہلائے کو factor ٹھیک نا تو کو factor کیا ہوتا ہے کو factor is the non protein part of the enzyme while the protein part of the enzyme is called apo enzyme تو یہ دونوں کہانی کہاں پہ ہو رہی ہے یہ کو factor نہیں ہوتی تو complex enzyme کیا ہوتا ہے complex enzyme ایسا enzyme ہوتا ہے جس کی پوری body جو ہوتی ہے وہ دو part کی بنی ہوتی ہے ایک part اس کا protein کا بنا ہوتا ہے دوسرا part اس کا protein کا نہیں بنا ہوتا ہے یہ ہو گیا protein part اور یہ ہو گیا non protein part ٹھیک نا بچوں تو protein part کا نام رکھا گیا ہے کیا epo enzyme اور non protein part کا نام رکھا گیا ہے کو factor کیا رکھا گیا کو factor protein part کا نام کیا رکھا گیا epo enzyme یہ epo enzyme والا portion ہے یہ کو factor والا portion ہے جب دونوں part آپس میں مل جاتے ہیں یعنی کون کون سے جب دونوں part آپس میں کون کون سے مل جاتے ہیں جب protein part یعنی epo enzyme اور non protein part یعنی co factor جب دونوں آپس میں مل جاتے ہیں یعنی ki epo enzyme اور co factor جب دونوں آپس میں مل جاتے ہیں تب جو پوری body بنتی ہے یعنی پورا complex enzyme جو بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں holo enzyme کیا بولتے holo enzyme what is holo enzyme holo enzyme is complex enzyme complex enzyme کے دونوں part جب آپس میں مل جاتے ہیں جب جڑ جاتے ہیں اور ایسا کب ہوتا ہے جب اس enzyme کو کسی bio chemical reaction میں utilize ہونا ہوتا ہے کام کرنے جانا ہوتا ہے تو اس دوران ہی complex enzyme کے دونوں part آپس میں ملتے ہیں اکثر بچوں ایسا ہوتا ہے کہ complex enzyme کے دونوں part ہمیشہ شات میں نہیں رہتے کبھی کبھی رہتے بھی ہیں کچھ cases میں اور کچھ enzymes میں کیا ہوتا ہے اس complex enzyme کے دونوں part الگ ہوتے ہیں جب اس enzyme کو کسی reaction میں جانا ہوتا ہے تو جب کچھ enzyme کے دونوں part آپس میں جڑ جائیں گے تب ہم جب جڑے ہوئے part تب اس combined structure کو ہم بولیں گے ہم اس کو complex enzyme تو کہی سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہم اس کو hollow enzyme بھی کہتے ہیں ٹھیک آگے پھر بچوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو complex enzyme کا non جو total non protein parts ہوتے ہیں students وہ non protein parts جو ہیں وہ 3 type کے ہوتے ہیں یا 3 طرح کے ہو سکتے ہیں پہلا جو non protein part ہوگا وہ ہوگا prostatic group second is the coenzyme third one is car mater and prostatic group ایسے non protein parts part سے جو رہتے ہیں جب تک reaction ہوتا ہے reaction کے complete ہو جانے کے بار جی واپس سے protein part سے الگ ہو جاتے ہیں جب کی metal iron یہ بھی جو ہے permanently نہیں جو رہتے temporarily جو رہتے ہیں اور metal iron جو ہوتے ہیں وہ بھی protein part سے جو رہتے ہیں اور complex enzyme بناتے بچوں ایکٹیف سائٹس کیا ہوتی بہت important topic ہے ایکٹیف سائٹس جو ہوتی ہیں وہ دراصل ایک سائٹ ہوتی ہے جہاں پر substrate آ کر enzyme سے bind ہوتا ہے ایکٹیف سائٹس کیا ہوتی ہے وہ enzyme کی body پہ پائے جانے والی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر اس کا substrate آ کر اس enzyme سے joint ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں یعنی کی substrate کیا ہوتا ہے substrate کا مطلب substrate کا مطلب وہ substance جس کو enzyme product میں convert کرے گا اس کو کیا بولتے ہے substrate کہتے ہیں ٹھیک نا جیسے کی protein 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 کو amino acids میں توڑنا ہے تو جو enzyme لگے گا کوئی enzyme suppose کر یہ enzyme لگا protease اب یہ جو protease enzyme ہے یہ protease enzyme protein کو amino acid میں تو دے گا تو اس protease enzyme کے لیے substrate کون protein ہے protease enzyme کا substrate کون ہے protein ہے ٹھیک نا یعنی enzyme جس پر کام کرتا ہے جس کو product میں convert کرتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں substrate کہتے ہیں کیا بولتے ہیں substrate جیسے reactions میں کیا ہوتا ہے reactant ہوتے ہیں reactants آپس ریکشن کرتے ہیں تو product بنتا بلکل reactant جن کو ہم بولتے ہیں انہی کو ہم بائیو میں کیا بولنے substrate بولنے تو substrate بچوں کیا ہوں گے substrate جو ہیں وہ ایسے substances ہوں گے جن پر enzyme act کرتا ہے جن کو enzyme product میں convert کرتا ہے ٹھیک نا تو یہاں figure دیا ہوا ہے یہ enzyme ہے اب یہ enzyme ہے بچوں ہوتی ہیں جہاں پر آکر substrate enzyme سے جڑ جاتا ہے اس کے بعد یہ structure بنتا ہے جس کو بولتے ہیں ای 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 کمپلیکس یعنی enzyme substrate کمپلیکس ٹھیک نا اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں enzyme اپنے substrate کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کی enzymes پر active site کس کو کہتے ہیں ٹھیک نا آپ کچھ character sticks لکھے ہوئے ہیں بچوں یہاں پر یعنی کچھ enzymes کی properties لکھیں ہیں protein in nature یعنی enzyme protein کے بنے ہوتے ہیں molecular weight protein کی molecular weight ہوتا ہے enzyme molecular weight ہوتا ہے تو الگ enzymes ہیں تو الگ enzyme molecular weight ہے سب سے بڑے enzyme molecular weight جو ہوتا ہے وہ کہاں تک چاہ سکتا ہے یہاں پر دیکھے لکھا ہوا ہے 60000 سے لے کر enzymes ہوتے ہیں سب کیتھ ہوتے ہیں colloidal nature کی ہوتے ہے اس لئے یہ بھی colloidal nature کے ہوتے ہیں chemical reactions سارے enzymes جو ہوتے ہیں chemical reaction میں involved ہوتے ہیں chemical reaction rate کو increase کرتے ہیں خود change نہیں ہوتے chemical reaction qui equilibrium کو change نہیں کرتے but bring about the equilibrium very soon لیکن وہ equilibrium کو جلدی سے لے کر آتے efficiency enzymes جو ہوتے ہیں وہ efficient ہوتے efficiency create Unchanged form enzymes کبھی خود میں کوئی changing نہیں کرتے enzymes جیسے reaction سے پہلے ہوتے ہیں ویسے reaction کے بعد میں بھی ہوتے reversibility enzymes کے اندر جو ہوتی reversibility پائی جاتی ہے enzyme specificity enzyme specificity کا مطلب ہوتا ہے enzymes جو بڑے specific ہوتے ہیں وہ particular specific substrate کو ہی product میں بدلتے ہیں آپ جیسے enzyme protein کو توڑتا ہے protein پر act کرتا ہے وہ enzyme کبھی fat پر act نہیں کرے گا جیسے protease enzyme protein کو digest کر رہا ہے اور دوسرا enzyme لائپیز لائپیز enzyme lipid کو digest کر گا تو کبھی بھی لائپیز enzyme protein کو یا protease enzyme lipid کو digest نہیں کرتا ہے enzyme بہت specific ہوتے ہیں جو enzyme اپنی specificity کو sow کرتے ہیں یعنی enzymes کیا کرتے enzymes کا اپنا particular substrate ہوتا ہے اور وہ اسی substrate کو پروڈکٹ میں change کرتے جیسے ہر ایک تالے کی کیا ہوتی ہے ایک special چابی ہوتی ہے کسی بھی تالے میں کوئی بھی چابی نہیں چلی جاتی نا ہر ایک تالے کی چابی ہوتی ہے اس چابی سے وہ تالہ کھلتا ہے ہر تالے کی الگ الگ چابی ہوتی ہے ویسے ہر ایک substrate کا اپنا enzyme ہوتا ہے اور ایسے بولیں ہر ایک enzyme کا ایک substrate ہوتا ہے اور جب وہ substrate اس enzyme کے contact میں آئے گا تو enzyme اس substrate کو کیا کر دے گا جلدی سے اس پہ act کرے گا اور اس کو product میں convert کر دے گا ٹھیک نا لیکن اگر کوئی دوسرا substrate آ جائے گا تو enzyme اس کو product میں convert نہیں کرے جیسے جو enzyme protein کا ڈائشن کر رہا ہے اب اس enzyme سے fat کا ڈائشن کروانے کے لئے بولو گے تو enzyme اس کو fat کو digest نہیں کرے گا کیونکہ وہ fat کو digest کرنے والا enzyme کام کرنے سے روکتے ہیں proteins کو negatively affect کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کو کیا بولتے ہیں protein poison بولتے ہیں پی ایچ میں نے شروع میں بتایا کہ enzymes کی activity پر pH بہت important effect ہوتا ہے ہر enzyme کا اپنا ایک specific pH value ہوتی ہے جب medium میں reaction میں pH value ملتی سکروز یعنی سکریز enzyme pH کتنا ہوتا 4.5 ہوتا ہے جب وہ pH اس کو ملے گا تو وہ enzyme کیا کرے گا کچھ اور لکھا ہے سیلیوری ایمائلیز کا 6.8 pH ہوتا ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے لیکن اگر آپ کو پورا ٹاپک سننا پڑے سمجھنا ہے تو آپ پوری ویڈیو سننی پڑے گی اس کی نوٹ مجھ سے آپ کو ٹیلگرام پر لینی پڑے گی ٹیلگرام پر میں نوٹ تو آپ کو دی دیتا ہوں اور جو بچے پید سی نہیں ہوتے ہیں لیکن سب لوگ کلاس کو پوری طرح سے جوائن کر سکتے ہیں اور آن لائن کوچنگ میں آپ سب لوگ انرولمنٹ لے سکتے ہیں اس کے لئے ڈسکریپشن باکس میں لنک دی ہوئی ہے یا کیسے وہ پروسس کیا ہے وہ آپ کو ڈسکریپشن باکس میں مل جائے گا وہاں سے آپ ہم ہم سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں جائے جب کوئی بایو کیمکل لییکشن انزائم کے ساتھ ہوتا ہے یا جب کوئی بایو کیمکل لییکشن بین یا انزائمز کے ہوتا ہے تو جو ایکٹیویشن انرجی کی جو ریکوارمنٹ ہوتی ہے وہ گھڑ بڑھ جاتی ہے یا اس پہ اس میں چینجنگ آ جاتی ہے جیسے میں آپ کو بتا دوں جیسے کوئی بائیو کیمیکل ریکشن ہے وہ جو ہے میں نے یہاں پہ گراف بنایا ٹھیک ہے نا کوئی بائیو کیمیکل ریکشن ہے اور اس بائیو کیمیکل ریکشن میں یہ دیکھئے اس گراف کو دیکھئے یہ یہاں سے ریکشن چال ہوا اور یہ پیک اوپر اٹھا اور پھر یہ جو ہے نیچے چلا آیا اور یہ پروڈکٹ بن گیا ٹھیک ہے نا اسی طرح سے ایک اور میں بناتا ہوں یہاں پر دیکھئے اب اس کو دیکھئے کیمیکل ریکشن سٹارٹ ہوا اور اسٹارٹ ہونے کے بعد تھوڑا سا گیا اور پھر اوپر اٹھا اور پھر سے نیچے چلا آیا تو یہاں پر دو چیزیں ہیں بچوں ایک ریڈ والی لائن دیکھئے اور ایک بلو والی لائن دیکھئے یہ ریڈ والی لائن جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو سبسٹریٹ ہے وہ پروڈکٹ میں کنورٹ ہو رہا ہے اور بلو والی لائن میں بھی کیا ہو رہا ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ سبسٹریٹ جو ہے وہ پروڈکٹ میں کنورٹ ہو رہا ہے لیکن ریڈ والی لائن کافی اوپر اٹھ گئی ہے اور بلو والی لائن تھوڑا سا ہی اوپر اٹھی ہے یعنی یہ جو چیز ہے یہ جادہ ہے اس میں نا اور یہ کیا ہے یہ ہے انرجی کیا چیز ہے انرجی ٹھیک ہے نا تو انرجی اس میں جادہ چاہیے ہو رہی ہے جبکہ سبسٹریٹ اور دوسری جو بلو والی لائنیں وہ تھوڑی سی اوپر اٹھی ہے یعنی اس میں انرجی جو ہے وہ کم لگی ہوئی ہے یہ دراصل یہی اکٹیویشن انرجی ہے ٹھیک نایسٹوینٹ یعنی یہ جو لائن لائن جو ریڈ والی ہے یہاں پر سبسٹریٹ کے ساتھ انزائم شامل نہیں ہے جبکہ نیچے والی جو بلو والی لائن ہے اس میں سبسٹریٹ کے ساتھ انزائم بھی شامل ہے یعنی جب کسی کیمیکل لیکشن میں انزائم شامل ہو جاتا ہے تو اس کیمیکل لیکشن کی اکٹیویشن انرجی کی ویلیو کیا ہو جاتی ہے ڈیکریز ہو جاتی ہے جبکہ جب کسی کیمیکل لیکشن میں بینہ انزائم یعنی جب کوئی کیمیکل لیکشن انزائم کی ابسنس میں ہوتا ہے تو اس کیمیکل لیکشن کو زیادہ انرجی کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے اس لیے یہ ریڈ والی لائن جو ہے یہ کافی اوپر تک اوڑ گئی ہے کیونکہ یہ یہ کیمیکل لیکشن جو ہو رہا ہے وہ بینہ انزائم کے ہو رہا ہے جبکہ بلو والی لائن جو ہے وہ زیادہ اوپر نہیں اٹھی ہے اس کا مطلب اس کیمیکل لیکشن میں انزائم شامل ہے جب بھی کسی کیمیکل لیکشن میں انزائم شامل ہو جاتا ہے تو اس کیمیکل لیکشن کی ایکٹیویشن انرجی کی ویلو گھٹ جاتی ہے اور اس کے اپوزٹ جب کسی کیمیکل لیکشن میں انزائم شامل نہیں ہوتا ہے کوئی chemical reaction بینہ enzyme کے ہوتا ہے تو وہ chemical reaction جو ہوتا ہے اس میں ایکٹیویشن انرجی زیادہ چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے نائے students اب یہاں پر آگے اگلی topic آگیا last point mode of enzyme action mode of enzyme enzyme کیسے کام کرتا ہے اس کو بتانے کی دو تھیوری ہے first lock and key